خدا من بھلا ہے اس کی شف کا تبدی ہے اور اس کی وفاداری پوشتر پوشت قائم رہتی ہے خوبصورت موقع ہے خدا کی حضوری یہاں پر ہے خدا کا جلال ہمارے درمیان ہے پام سنڈے کا دن ہے خجوروں کا اطوار اور آپ سب لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں یہ اس سے بھی اچھی بات ہے کہ ہم نے یہ پام سنڈے گھر رہا کے نہیں منایا ہم چرچ آئے ہیں اور ہم نے خدا کی پرستش کی حالیلویہ لکا کی انجیل اس کا انیسمہ باپ اور اس کی انتیسمی آیت ورس نمبر 29 چپٹر نمبر 19 لکا کی انجیل اور انتیسمی آیت سے ہم تلاوت کریں گے خدا کی زندہ کلام میں یوں لکھا ہے جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے دو کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدی کا بچہ بندہ ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا اسے کھول لاؤ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا جب گدی کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو یسو کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسو کو سوار کیا جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب موجزوں کے سب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اسے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چھپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے آمین یہ واقعہ جو ہے یہ لازر کے جی اٹھنے کے فوراں بات کا ہے جب خدا منی عصر مسیح نے لازر کو زندہ کیا تو اس کے فوراں بات خدا منی عصر مسیح یروشلم میں داخل ہوا آپ سب اس بات سے جانتے ہیں اگر ہماری زندگی میں کوئی موجزہ ہوا ہو تو ہم کتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں ایسا ہوا کبھی آپ جوبلیس ہوں اور آپ خدا کے خادم کے پاس آئیں چرچ میں آئیں دعا کروائیں آپ کو نوکری مل جائے پھر اگلے تبار یہاں تو آپ آئیں گے نہیں اور اگر آئیں گے تو بڑے جوش میں آئیں گے پھر آپ کا جوش دیدنی ہوگا پالیاں بھی آپ سب سے زیادہ بجا رہے ہوں گے آواز بھی آپ کیوں چی ہوگی نعرے بھی لگا رہے ہوں گے کیونکہ موجزہ ہوا ہو اور اسی طرح بود سے موجزات ہیں یہ محض ایک چیز میں نے آپ کو بتائی ہے موجزہ کرتا ہے خدا اور اس کے بعد ہم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں یہاں پر بھی خدا جیسو مسی نے لازر کو زندہ کیا اور جب یروشلم میں ان کا داخلہ ہوا تو لوگوں نے بتانا شروع کیا ایک دوسرے کو کہ جس شخص نے لازر کو زندہ کیا تھا جو چار دن سے قبر میں پڑا تھا وہ یروشلم میں آ رہا ہے اور پھر لوگوں کے اندر ایکسائٹمنٹ پیدا ہوئی لوگوں کے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوا اور لوگ جوک در جوک یروشلم کی طرف آنے لگے لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ان میں سے سیونٹی فائیو تو ایٹی پرسن لوگ ایسے ہیں جو ایماندار نہیں ہیں وہ سپیکٹیٹرز ہیں تماشائی ہیں وہ سن سنا کے آئے ہیں کیا وہ بندہ سے دیکھی ہے چال کے جیڑا مودے زندہ کاردہ آج بھی کلیسیاؤں کے اندر بھیڑ لگی ہوئی ہے تماشائیوں کے تماشائی ہیں اور وہ کہتے ہیں جی فلان چرچ بڑا خوبصورت ہے آئیں چرچ دیکھنے چاہے فلان پادری جو ہے وہ بہت ہی چھوٹے قدقہ ہے آئیں اس کو دیکھیں کہ وہ پلپٹ کے پیچھے کیسا لگتا ہے سنے ہیں اس کے نیچے کوئی چیز رکھتے ہیں جس کی ویسے مونچا ہوتا ہے یہاں فران جگہ پر پورے چرچ کے اندر ایسی فٹ کر دیا ہے کارپٹ کر دیا ہے چرچ کو بہت خوبصورت ہے آو ذرا چرچ تو دیکھنے چلیں تو تماشائی ہیں یسوسی کے پیچھے بھی بے پناہ تماشائی لگے ہوئے تھے خدا میرے سمسی نے کہا کسی نے چھوہا ہے جس عورت نے چھوہا تھا تو شاکریت کہنے لگے بھیڑ تجھ پہ گری پڑتی ہے یسوس نے کہا چھوڑ یار ان کو اسی نے چھوہا سمجھنے میری بات بھیڑ بے تہاشا ہے یسوس کے پر گر رہے ہیں لیکن ان کا گرنا بیکار ہے کیونکہ وہ محس تماشائی ہیں وہ دیکھنا چاہتے تھے یسوس کےڑے کپڑے پاندھا کئی لوگ یہی دیکھنے کے آتے ہیں چرچ کے اندر میں سمجھتا ہوں یسوس کو بھی چیک کرتے ہوں گے اسی طرح سے یسوس نے کہا اس بھیڑ کی بات نہیں کر رہا کسی نے چھوہا ہے ایمان سے چھوہا ہے قوت مجھ میں سے نکلی یہ ایک فرق چیز ہے آپ بھیڑ کے اندر سب سے فرق اس وقت بنیں گے جب آپ کا رشتہ خدام یسوس مسیح کے ساتھ ہوگا تو یہ لوگ جو خدام یسوس مسیح کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں یہ کتاروں کے اندر کھڑے ہیں خجور کی ڈالیاں ان کے پاس ہیں خدام یسوس مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ ایک جگہ انہیں بتائی کہ وہاں پر ایک بچہ بندہ ہوا جوان بچہ ہے وہ گدی کا اس پر ابھی تک کوئی سوار نہیں ہوا تم اس کو کھول کر لے کر آؤ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم اس سے کیوں لے کر جا رہے ہو تو تم محض اتنی بات کہہ دینا کہ خدام یسوس کو اس کی ضرورت ہے اور ایسا ہی ہوا جب اس شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا خدام یسوس مسیح کو بٹھایا گیا پہلے اس پر کپڑے بچھائے گئے اور پھر کمفرٹیبل بنایا گیا اور پھر اس پر خدام یسوس مسیح کو بٹھایا اور یرشلم کی طرف لے آئے شاگرد بھی یسوس مسیح کے ساتھ تھے اور بہت سے ماندار بھی تھے اور یرشلم کے اندر بھیڑ لگیو تھی تماشائیوں تھی ان کے ہاتھ میں خجور کی ڈالیاں تھے میں یہ سمجھتا ہوں ان میں سے جتنے بھی لوگ خجور کی ڈالیاں ہلا رہے تھے کیا سب جانتے تھے کہ یہ نجات دہندہ ہے کیا سب کو پتا تھا کہ دنیا جس نجات دہندے کی انتظار کر رہی ہے یہی ہے یا محض وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ کتنی تیز ہلا رہا ہے میں بھی ہلا ہوں اور کئیوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے کپڑے بچھانا شروع کر گئی یہ سمسی کے آگے اور گدھا اس پر چلتا ہوا بڑھتا جا رہا تھا آپ تو سفر کر سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایسا کیا اور یہ ایک محض چھوٹا سا حصہ تھا پورا یرشلم وہاں پر موجود تھا یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں پر جب آپ نے ڈالیاں ہلائیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک عجیب منظر اس کے اندر خوشی کا ایک تاثر تھا اس کے اندر ایک اسائٹمنٹ تھی ایسی اسائٹمنٹ جس نے ہم سب کے دلوں کو گرما دیا اور ہم جوج سے بھار گئے تھے لیکن پورا یرشلم آپ دیکھیں عورتیں چھتوں کے اوپر ہیں لوگ بنیروں سے لٹکے ہوئے ہیں یسو کو دیکھنا چاہتے ہیں گلیاں بھری ہوئی ہیں سڑکیں بھری ہوئی ہیں اور جگہ جگہ پر نارے بونج رہے ہیں حوشنہ حالیلویہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے تو حوشنہ کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آج ہم بات کریں حوشنہ اے خداوند نجات دے وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے لیکن بہت سو کو اس کا مطلب نہیں پتا تھا کہ حوشنہ کہتے ہوئے در حقیقت ہم کیا کیا رہے ہیں تو خداوند یسو مسی نے یہاں پر محض آخر میں جا کر ایک بات کہی جب فقی فریسیوں نے کہا کہ انہیں منع کر کیونکہ تیرے شاگرد بہت شور مچا رہے ہیں اور جو بات یہ کر رہے ہیں یہ بات بہت بڑی ہے کیونکہ وہ خداوند یسو مسی کو ایک نجات دہندہ مان رہے تھے خداوند یسو مسی کو ایک ایسا با افتیار شخص دیکھ رہے تھے جو گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو انہوں نے کہا منع کر تو یسو نے کہا اگر آج یہ منع ہوگے اگر آج یہ چپ ہوگے تو آج پتھر چلائیں گے آج پتھر اس بات کا اقرار کریں گے کہ میں خدا کا منصور ہوں اور خدا نے مجھے اس سمیر پر بھیجا ہے تاکہ میں تمام گناہ اٹھا کر بھیجا اے خداوند نجات دے یہ بات جو ہے یہ مسیحیوں کی زندگی کے اندر سرائیت کر جانی چاہیے آپ کو محض گناہوں سے رہائی دینے کے لئے خداوند یسو مسی نہیں آئے گناہوں کے ساتھ بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں لیکن بائیبن قدس میں لکھا ہے یوہنہ کی انجل اس کے دسمیں بات میں کہ میں اس لئے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی آمین آپ کی زندگی کے تمام شعبوں پر خداوند یسو مسی برکت کو پھیجنا چاہتا ہے ہماری زندگی کے تمام ایریاز میں خدا ہمیں بلیس کرنا چاہتا ہے یہ کسرت کی زندگی کا کونسٹ ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر ناکام نہ ہوں ہم اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں رہے ہوئے معلوم نہ ہوں بلکہ ہم پروسپیرٹی میں چلنے والے لوگ ہوں ہم ترقی میں چلنے والے لوگ ہوں ہم خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہوں قصد کی زندگی کا مطلب یہ ہے جس میں خدا کو ہم موقع دیں کہ خدا ہماری زندگی کے اندر کام کرے ہمیں قصد کی زندگی کا تجربہ اتنی دیر تک نہیں ہو سکتا جب تک خدا ہماری لائف میں کام نہ کرے ہو سکتا ہے آپ دس ہزار کماتے ہوں ڈبل محنت کر کے آپ پچیس ہزار تک چلے جائیں لیکن یہ قصد کی زندگی نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ یہاں پر اچھے پیسے کمارے ہوں آپ کے کچھ عزیز رشتہ دار کہیں کہ دبائی کے اندر بڑی اچھی وکینسیز ہیں آپ کی سیلری ڈبل ٹرپل ہو سکتی ہے آپ کا لائف سٹائل بدل جائے گا آپ کے بچے اچھے سکولوں میں پڑھنے لگیں گے آپ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں آپ بڑا گھر بنا سکتے ہیں اور آپ ایک ایکسائٹمنٹ سے بھرے ہوئے ویزا لیں ٹکٹ لیں اور پہنچ جائیں دبائی اور شاید آپ اتنے پیسے کمانے بھی لگ جائیں لیکن ہو سکتا ہے آپ اپنے بال کھو دیں زیادہ محنت سے ہو سکتا ہے آپ کے گردے فیل ہو جائیں کیونکہ میڈل اس کے اندر ایسی ہوا چلتی ہے میں بھی پچھے دنوں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ میڈل اس کے اندر رہنے والے زیادہ تر لوگوں کو گردوں کی پرابلم ہوتی ہے انہیں دل کی بیماری نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر وہ زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں وہ شریعانوں کے اندر کسافتوں کو جمع ہی نہیں ہونے دیتا آپ کا دل بلکل نیٹ اینڈ کلین رہتا لیکن چونکہ وہاں پر ریچری ہوایں چلتی ہیں اسی لئے وہ گردوں کو افیکٹ کرتے ہیں اسی لئے عربی یہاں پہ آتے ہیں گردے لینے کے لئے آپ کو پتا ہے پاکستانی لوگوں کے گردے خریدتے ہیں پاکستانی گریب ہیں اور پاکستانی گریب ہیں چلو پاہ جی میرا گردہ لے اور چوری چھپے یہ کام ہو رہا ہے بہت سے اسپتالوں میں یہ کسط کی زندگی نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے ہو سکتا ہے خدا کی مرضی ہو خدا سے لے کے بھی جانا چاہتا ہوں لیکن میں جس بھی گھر میں گیا ہوں ہر گھر میں مجھے یہی نیوز ملیا کہ دعا کریں کہ ہمارا بیٹا باہر چلا گئے دعا کریں کہ ہم نے پلائے کیا ہوا ہے ہماری ساری فیملی باہر چلی ہے تو جب باہر سے آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی وہاں پہ بہت اکیلہ پان وہاں پہ تو کوئی موہی نہیں لگا یہاں پہ تو سبزی لینے کے لیے جاتے ہیں تو روک لیتی ہیں عورتیں ایک دوسرے کو اور پورا حال بیان کر دیتی ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا وہاں پہ تو کوئی عزیز بھی ٹائم کے بغیر نہیں ملتا وہ کہتے ہیں ہم سات بج کے پندرہ منٹ سے لے کے سات بج کے تیس منٹ تک آپ کو ملیں گے پندرہ منٹ تو پندرہ منٹ میں جو بھڑا سا نکال لیں پندرہ منٹ میں کیا ہو سکتا ہے مشکل سے چائے ہی پی جاتی ہے دو بسکیٹ کھائے جاتے ہیں پندرہ منٹ گزر جاتے ہیں پھر وہ دید لحاظ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اچھا جی میں آنے ڈیوٹی پہ جانا ہے اب آپ جا سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ یہاں رہیں تو آپ کہیں گے کیلہ میں نے یہاں کیا کر رہا ہے میں اپنے ہی گھر چلا جاتا تو وہاں کی لائف بڑی فرق ہے ہم لوگ یہاں سے اور طریقے سے دیکھتے ہیں امریکہ کو کینیڈا کو دوسرے ممالک کو لیکن وہاں جا کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بہت اچھا ملکہ تو کسرت کی زندگی کسی بھی جگہ پر آپ پاس سکتے ہیں آپ دنیا کے تھرڈ کلاس علاقے کے اندر بھی چلے جائیں وہاں پر اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے پاس کسرت کی زندگی ایکسپیرینس ہوگا حالیلویہ میں نے افریقہ کے اندر بہت سے لوگوں کی گواہییں پڑی ہیں جنگلوں کے اندر رہتے ہیں نہ ان کے پاس بجلی ہے نہ ان کے پاس پانی ہے نہ ان کے پاس اچھی خوراک ہے لیکن وہ مسیح کے ساتھ چلتے ہیں اگر میں ایک بھی کالا شخص نیگرو یہاں پر بلالوں پرستش کرنے کے لیے وہ آپ سب کو مات دے جائے گا وہ اس طرح سے پرستش کرے گا اتنے بڑے اس کے پیر ہوں گے اتنے اتنے بڑے اس کے ہاتھ ہوں گے لیکن وہ اس طرح سے ورشپ کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے آپ کو جگہ دینی پڑ جائے گی اسے کیونکہ وہ اس طرح سے پرستش کرے گا کہ جیسے میں اکیلا ہی ہوں چرچ میں باقی کوئی نہیں تو ان کے پاس قصت کی زندگی کا تجربہ ہے کیونکہ ان کے پاس یسو ہے تو آج ہماری زندگی کے اندر بہت سی نکانیاں اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی لائف میں ابھی تک خدا مندی عصر مسیح کو ہوشانہ نہیں کہا ہوشانہ اے خدا مند نجات دے ہو سکتا ہے آپ سموکنگ کرتے ہوں کئی سالوں سے اور آپ کی بیوی آپ کو کہا چکی ہو آپ کی بیٹیاں آپ کے بچے آپ کے رشتے دار کہا چکے ہیں اور ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا کہ یہ آپ کے لیے زہر ہے لیکن پھر بھی آپ کا ہاتھ دبی کی طرف جاتے ہوئے جلدی کرتا رک نہ پاتا تو آپ کیا کریں گے آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو کیا کرنا چاہیے ہوشانہ خدا مند میری مدد کر مجھے نجات دے اور خدا کیا کرے گا اس خواہش کو آپ میں سے ہو سکتا ہے آپ اپنی ساتھ سے نفرت کرتی ہیں اتنی نفرت کہ آپ اسے دیکھ کر جل بھون جاتی ہیں خون رگوں کے اندر تیزی سے گردش کرنے لگتا ہو اوہ اوہ جیڈی چھتی ہو کیاں بھولے گا آپ کہیں خدا مند مجھے جیلس سے نجات دے ہوشانہ میری زندگی کے اندر تبدیلی لا اور یہی کچھ ہے اگر ساس کا تجربہ ہے کیونکہ یہ ہے اگر ساس کا یہ تجربہ ہے اپنی بہو کے لیے کہ میری بہو تو جلدی نہیں اٹھتی وہ تو کام کاج میں اتنی تیز نہیں ہے ہانڈی بناتی ہے تو ہانڈی بھی نہیں اسے صحیح بنتی روٹی ہے اس کی گول نہیں ہے صفائی کرتی ہے تو چیزوں کے نیچے سے گند نہیں نکالتی جالے بھی لگے ہوئے اسے نظر نہیں آتے بچے نے جانگیا کوئی اور پہنہ ہوا ہے بنیان کوئی اور پہنی ہوئی ہے ساس کو بری چیزیں نظر آتی ہیں بہو میں اور بہو کو ساس میں ہمیں کہنا چاہیے ایک خدا مند نجات دے میں اپنی بہو سے نفرت نہیں کرنا چاہتی میں اسے اچھا سمجھنا چاہتی ہوں جب آپ خدا مند سے کہیں گی کہ ہوشانہ اے خدا مند مجھے نجات دے اس نفرت سے تو پھر خدا کیا کرے گا خدا آپ کی بہو کی تصویر کو پلٹ دے گا اور اس کا دوسرا روح دکھائے گا کہ میرے اٹھن تو پہلے چاہ بنا کے دیں دی یہ سے پہلے نظر نہیں آرہا لیکن جب خدا مند سے کہا کہ خدا مند مجھے نجات دے نفرت سے تو پھر خدا نے ایک نیا روح دکھایا بہو کا سارے گھر کے کپڑے دھوتی ہیں میرے بیٹے کا خیال رکھتی ہے ہماری فیملی میں ایک نیا اضافہ ہے بہت سی چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا اور اسی طرح بہو کی لائف میں بھی ہوگا ہو سکتا ہے ہم بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہوں بات بات پہ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے میں نے دیکھا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں یہ نہیں کہ ان کا کوئی ارادہ ہوتا ہے انہیں پریکٹس ہی اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ بات ثانی جھوٹ بول لیتے ہیں ویگن میں بیٹھتے ہیں ویگن والا قرائے مانگتا ہے یہ بہت پرانا ڈائلک تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ داثر پہ کہتا میں انہیں نو دیکھے ہیں جبکہ ابھی دو ویگن میں چڑھا ہے نو کہاں سے دیکھا ہے اس نے جھوٹ بولا عادتاً اس کے موہ سے نکل گیا ہے عادتاً نہیں عادتاً تو ہم ایسے بہت سے جھوٹ بولتے ہیں رکسے والے کے پاس جائے رکسے میں بیٹھتے ہیں وہ کہتا جی ایک سو بیس ہم اسے کچھ اور ریٹم داتے ہیں کہاں کہ جی ہم توسی دیکھے ہیں سو دیکھے ہیں خریداری میں ہم جھوٹ بولتے ہیں رشتہ داری میں ہم جھوٹ بولتے ہیں تمام معاملات میں تو ہم خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ خدامد مجھے نجات دے مجھے جھوٹ سے نجات دے ہوشانہ کیا آپ نے کبھی اس طرح سے ہوشانہ کہا ہے یا محض نعرے لگائے ہیں ہوشانہ کے ہوشانہ کا میننگ یہ ہے کہ خدامد میری مدد کر خدامد مجھے رحال چاہیے خدامد مجھے فکر بڑے لگی ہوئی ہے اب فکر کس چیز کی یہ نہیں پتا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑی بیچینی ہے وہ کہتا آپ کس چیز کی فکر کرتے ہیں کہتا جی فکر تو مجھے کوئی نہیں ہے کہتا بیچینی کس چیز کی ہے کہتا یہی تو آپ نے پتا کرنا بیماری ہیں پریشانیاں ہیں فکریں ہیں میں آپ کو بتاؤں میں نے ابھی تک اپنی لائف میں سب سے خطرناک جس چیز کو پایا وہ فکر فکر مندی ہے در ہے خوف ہے جو ہماری زندگیوں کو لاحق ہیں ایک شخص اچھا کمارا ہے اس کو یہ ڈر لگا ہوا گئے یار کہتے ہیں میں نے کارڈ نہ دیں اگر میں نے ایتھو کار دیتا ہے میرے بچے کیویں کھان گئے میں نے اچھینوکری کتھوں ملے گئے خوف ہے وزیراعظم کرسی پر بیٹھا ہوا وہ ڈر رہا ہے کہ میں نے ہلا آنا دے وہ پارٹیوں کے ساتھ کٹھ جوڑ کر رہا ہے کہ کسی طریقہ سے میری پاور بنی رہا خوف زدہ ہے ہر ایک سخص کو بادشاہ بھی خوف زدہ ہے اور ریایہ بھی خوف زدہ ہے ایسے ہی ہے ہم میں ترہ ترہ کے خوف جو ہیں وہ لاحق لیکن خدا ہمیں ان چیزوں سے رہائی دینا چاہتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ فکر سے رہائی پا دیں چاہتے ہیں تو آپ یسو سے کہیں اس پاندھ سنڈے پہ بھوشن مجھے نجات چاہیے اس فکر سے اس خوف سے پریز اللہ اور یرشلیم کے اندر کپڑے بچھانے سے بات بن گئی تھی اب کپڑے بچھانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر انہوں نے کپڑے بچھا کے کام چلالیا تھا آپ کو اپنا دل پیش کرنا پڑے گا اپنے ہز کپڑوں سے بات نہیں بنے گی ہمیں اپنا دل پیش کرنا پڑے گا کہ خداون تو میرے دل میں آ ویلکم کریں اس سے اپنی لائف انہوں نے کپڑے بچھا کے ویلکم کیا تھا آپ توبہ کر کے ویلکم کریں خداون سے کہیں خداون تو میری زندگی کا بادشاہ بند ہے ڈالیئے لانے سے کچھ نہیں ہوگا کئی لوگ سارا سال پھر جا کے لگا دیتے ہیں کینڈے میں چرچوں لیا ایساں ہے بڑی بائی سے برکت اور ایسے کر کے لگا دیتے ہیں کیل کے ساتھ ہم بچپن میں گھروں میں جاتے تو لگی ہوتی تھی تو میں اس سے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے بس وہ لے آئے تھے ایک گھر میں ایک دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا وہ بہن چرچ گئی اس کو ڈبل اوڈی ملی وہاں سے اس نے ڈبل اوڈی لائمینیشن کرا لی اور اس کو رکھا ہو اس کے اندر پپوندی لگ چکی تھی تو میں نے کہا یہ کیا کیا کینڈی ہے برکتہ لیے میں نے کہا جی ہے برکتہ ہے ہم تو پپوندی لگ گئی ہندی ہمیں لے آئی سا اور رہے تھے دعا کی تھی یہ کیسی باتیں ہیں جن کو ہم لے کے چل رہے ہیں ان سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا کچھ لوگوں کو قبروں میں سے دعائیں ملی اور وہ دعائیں لوگوں کو فوٹو کاپی کر کے بانٹ رہے ہیں اور اس کے لکھا یہ دعا جو ہے فلان سینٹ کی قبر میں سے نکلی ہے مطلب وہ رات کو لکھ کے صبح اس نے قبر پر اپنی چپکا دی لے جاؤ اور جا کے فوٹو کاپی کر رہو اور کئی میسیج آپ خوف زدہ کرنے والے آتے ہیں اگر آپ اس کی سو سو ایس ایم ایس آگے نہیں بھیجیں گے تو آپ پر فلانی مسئبت نازل ہو جائے گی آپ کی لات ٹوٹ جائے گی وہ بندہ خوف کے مارے اور کئی لالچ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ سو دفعہ یہ میسیج بھیجیں ابھی جو آپ سوچیں گے وہ آپ کی لائف میں موجودہ ہو جائے گا اور کئی لوگ پیکج کرا آگے دھڑا دھڑ میسیج بھیجیں گے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں رات کے بارہ بجے کو کہندہ یار کوئی سویا اور مجھے اس سے کیا لگے مجھے تو برکت چاہیے یہ شتان کی اتکڑے ہیں میں آپ کو بتاؤں دعا کرنے سے آپ کی لائف میں موجودہ ہوگا توبہ کرنے سے آپ کی لائف میں موجودہ ہوگا یسو آپ کی لائف میں آئے گا تو موجودہ ہوگا میسیج کرنے سے پرچین فوٹو کاپی کرانے سے ڈبل روٹی لائمینیشن کرا کے خجور کی ڈالیاں گھر میں چپکانے سے اور گھوڑے کا کھور لگانے سے بائبل کو خوبصورت لفافے میں لپیٹ کے پرچھتی پر رکھنے سے برکت نہیں ملنی موجودہ نہیں ہونا یہ محض بیوکوفیاں ہیں کہتا ہے اسرائیل سے مٹی آئی ہے اور تھوڑی تھوڑی سکنجبین کے اندر ڈال کے پی رہے ہیں کہندہ زیادہ نہیں پین دی تھوڑی تھوڑی کہندہ ہے دینا بڑی برکت ساریاں بماریاں اندروں دور ہو جاتی بھائی اسرائیل کی مٹی ہے وہ بھی مٹی ہی ہے کہتے ہیں اس پر یسو کے پیر پڑے تھے اس مٹی پہ اس لیے یہ مقدس ہے اس لیے پاک تو جب یسو آپ کی زندگی میں ہی آجے گا تو آپ کا سرینڈرڈ کیا ہوگا جی مٹی پھر آپ کے لیے کرامت ہے مٹی تو ایک عام چیز ہے اس پہ تو محض یسو کے پیر ہی پڑے تھے یسو تو پورا پا پورا آپ کی لائف میں آنا چاہتا ہے اور آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے میری اور آپ کی زندگی کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے ہولڈ کرنا چاہتا ہے اے خدا میں نجات دے ہوشنا انہوں نے پکارنا شروع کیا آج ہم اپنی زندگی میں بڑے غیر محتاط ہیں ہم غلط کام کرتے ہی چلے جا رہے ہیں اور ہم کوستے ہی چلے جا رہے ہیں دوسروں کو اپنے آپ کو لیکن آپ اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر رہے ہمیں ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے جب آپ بائبل مقدس پڑھتے ہیں کبھی خدا آپ سے بولا ہے ہاں جی خدا بولتا ہے اس میں لکھا ہے تو ایب جوئی نہ کر تو اس کا مطلب ہے خدا بولا ہے اب میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کیا میں ایب جوئی کرتا ہوں یا کرتی ہوں اگر میں ایب جوئی کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو پھر مجھے خدا سے کہنے کی ضرورت تھا کہ خدا ہوں دی ہے ایب جوئی میرے لسے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے لیے اچھی خبر جو ہے وہ کوئی خبر نہیں اگر کوئی عزیز آپ کا آئے اور وہ کہے کہ یار فلانے کی بیٹی میں دیکھ کے آئے ان کے گھر گیا تھا بڑی خوشحال ہے اپنے گھر میں ہم اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے اگر کہیں نا کہ یار فلانے دی بڑی دکھی ہے بچاری کہندہ اچھا کام چھوڑ دیتا اپنا کہندہ پھر اگے مطلب اس کا شوہر مارتا ہے اندھر نیل پا دیں یہ بری خبر ہے یہ میں خبر لگ رہی ہے اور وہ اپنے گھر میں خوشحال ہے اس کے بچے اچھے سکول میں پڑھ رہے ہیں اس کے بچے بڑے خوبصورت ہیں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں یہ ہمیں خبر لگتی نہیں ہے اس سے ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہندہ پیڑی ہیں چیزنا دسو انہوں نے کارچے بڑی پوکے لڑا نمرن ڈہے ہیں ایک اور دجھے نکھ کٹن ڈہے ہیں ہمیں گھر میں دعا کرنے کے لئے تو وہاں پر ایک بھائی آ گیا وہ بڑا پرانا جانے والا تھا پادری صاحب کا تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارے لئے دعا کرو تو بھائی نے کہا کہ کیا دعا کرتے ہیں اس کے سارے بھائی بکھرے ہوئے تھے تو در کام کرے ہو اس نے کہا آئے سب ہی در آؤ تو بھائی نے کہا دعا کس چیز کے لئے اس نے کہا ہمیں ایک دوسرے کو وڈتے ہیں ہم ایک دوسرے کو کھاتے ہیں نوچتے ہیں ہمارے اندر نفرت ہے کینہ ہے حسد ہے ایسی خبرے میں بہت اچھی لگتی آیا خدا ونجات دے آپ کہہ سکتے ہیں یہ سب برائی ہیں جو ہمارے اندر خدا انہیں نکالنا چاہتا ہے ہمارے اندر ایک مسیحی محض وہ نہیں ہے جو چرچ میں آتا ہے کلام سنتا ہے پرستش کرتا ہے حدیعہ دیتا ہے چلا جاتا ہے ایک مسیحی وہ ہے جو خدا اندیسی مسیح کے سٹینڈرڈ پر اپنی لائف گزارتا ہے پسے دنوں میں ایکلام سنا تھا جس میں یوہنہ کی انجلس کے پندر میں باپ ہے خدا اندیسی مسیح نے کہا انگور کا کیکی درخت میں ہوں اور تم ڈالیاں ہو اور میرا باپ باغبان ہے اور جو ڈالی پھل آتی ہے اس کو مزید چھانٹا ہے تاکہ اور پھل آئے میں اور آپ جب یسی مسیح میں پیوست ہوگئے ہیں امرود کا جو درخت ہے اس کی شاخوں پر کیا لگتا بھائی نمان بھائی امرود لگتا ہے اور ان جو ہے مارٹا اس کے درخت کی شاخوں کے پر کیا لگے گا تو اگر آپ یسی کے ساتھ پیوست ہیں تو آپ میں سے یسی کا کریکٹر رہنا چاہیے شیطان تھا پیوست آپ یسی کے ساتھ ہیں کریکٹر کوئی اور ہے اس کا مطلب ہے پیوست نہیں ہے کچھ مسئلہ ہے اگر یسی تنہ ہے انگور کا کیکی درخت ہے میں اور آپ اس میں پیوست ہو چکے ہیں تو پھر ہم میں سے جو کچھ پروڈیوس ہوگا وہ کرائیسٹ کا اکس ہوگا وہ کرائیسٹ کا کریکٹر ہوگا تو میں نے اور آپ نے پرکھنا ہے کیا ہم کرائیسٹ کا جو کریکٹر ہے اس کو سامنے لے کر آ رہے ہیں یا نہیں ہمارا دھیان ان باتوں کی طرف نہیں ہے ہمارا دھیان بحث اس طرف ہے اے خدا ہم برکت دے اے خدا ہم برکت دے میں نے دیکھا یہ جو گیتم گاتے ہیں برکت دے برکت دے برکت دے حیرت ہوگی اس ہی کی کرنا کچھ بھی بس برکت آتی جائے برکت آتی جائے نفرت بھی ہمارے اندر ہی رہے ہمارے اندر بغز بھی رہے ہمارے اندر حسد بھی رہے ہمارے اندر جلن بھی رہے ہمارے اندر کڑن بھی رہے ہمارے اندر ساری گلازتیں بھری رہے لیکن برکت آتی رہے برکت دے برکت دے برکت دے چہتے ہی چلے جاتے ہیں اور پھر جتنا ہم لمبا کرتے جاتے ہیں ہمتنے خوش ہوتے ہیں مزا آ رہا برکتے برکت کیونکہ ہمارے اندر کا جو خیال ہے جو سوچ ہے اس کی تسکین ہو رہی ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی گلازتوں سے باہر آئیں لیکن اس کے لئے ہمیں خدا سے مدد مانگنی پڑے گی یہ جتنی بھی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اس میں سے کسی کو بھی آپ خود نہیں نکال سکتے میں نہیں نکال سکتا ہم نہیں نکال سکتے ان سب کے لئے ہمیں خدا کی مدد کی ضرورت ہے اور اس کے لئے ہمیں کہنا ہوگا کہ خداوند مجھے نجات دے ہوش ہے نا اپنی لائف میں ہمیں خدا کو ویلکم کہنا ہوگا خدا جیسے مسیح کو اپنی لائف کے اندر لینا ہوگا اور جب خداوند ہماری زندگی میں آئے گا تو پھر بہ آسانی ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے ہم بہ آسانی نشے بازی چھوڑ دیں گے ہم بہ آسانی بری باتیں کہنا چھوڑ دیں گے ہماری لائف کا جو سٹرکچر ہے وہ تبدیل ہو جائے گا بہ آسان بات ہے یہ کرین کتنی بڑی ہوتی کرین آپ نے دیکھے ہی جو سمان اٹھاتی ہے اس کے اندر ایک سکا سا بندہ بیٹھاتا ہے اس کے پاس لیور ہوتا ہے ایسے رام سے بھاری کنٹینر اٹھاتا ہے رام سے پرانسفر کر دے گا یہ بہ آسان ہوتا ہے اس کے لئے تو ایک کمزور سا آدمی اگر اتنا وزن اٹھا لیتا ہے کرین کے ذریعے تو جب یسو میری اور آپ کی لائف میں آتا ہے رین ہٹ گونکی کہتا ہے مجھے اپنی لائف کے لئے خوشی سبات کی ہے کہ میری لائف کو یسو مسی کنٹرول کر رہا ہے حالیلویہ اور وہ کہتا ہے یسو مسی کنٹرول روم میں بیٹھا ہوا ہے میں آپ کو مزید بات تھا ایک شخص چنائے میں رہتا تھا اور وہ کسی جگہ کام کا نکلی چلا گیا وہاں پر سمندر تھا اس شخص کے ماباپ مر چکے تھے وہ ایک نکام آ رہے تھا جس جگہ پر کام کا نکلی جاتا تھا اس میں کوئی الزام لگ جاتا تھا اس کی لائف میں نکامی تھی وہ اتنا اپسٹ ہو گیا کہ اس نے اپنے آپ کو مارنے کا تحیہ کر لیا اور اس نے سمندر میں ڈوبنے کی خواہش کی کراچی میں بہت سے لوگ سمندر میں ڈوب کے مر جاتے ہیں محض اس لئے کہ ان کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہے وہ نکام لوگ ہیں لیکن ہوا کیا اس نے ریڈیو آن کیا ہوا تھا اور ریڈیو سنتا جا رہا تھا اور دکھی گانے سن رہا تھا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لئے کیونکہ وہ تیار کر رہا تھا کہ اب میں مر جاؤں گا کچھ دیر کے لئے دکھی تھا لیکن اچانک اس نے ٹیون کیا تو وہاں پر دینا کرن کا میسج چل رہا تھا لیکن دیورنگ دی میسج کیونکہ وہ لائف میسج تھا خدا فکر مند ہے اپنے لوگوں کے لئے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں خدا نے دینا کرن کو بتایا کہ ایک نوجوان ہے جو ساحل سمندر پر خودکوشی کرنے کے لئے جا رہا ہے اس کو روک اس کو روک اور اس کو کہے وہ تیرا کلام سن رہا ہے تو اسے کہے کہ نوجوان خودکوشی نہ کر خدا تیرے لئے بہترین مصدر رکھتا ہے تو اس کو قبول کر اور اس شخص نے چلتے چلتے جب وہ ڈائف کرنا چاہتا تھا ایک ٹٹان پر چڑ چکا تھا تاکہ وہاں سے ڈائف کرے پانی میں تو دینا کرن نے اس کو روکا سٹوڈیو کے اندر بیٹھے وے دینا کرنے کا ایک نوجوان ہے اس کا فلاں فلاں نام ہے اور وہ خودکوشی کرنے کے لئے اس وقت ساحل سمندر پر کھڑا ہے لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اگر وہ یسو کو قبول کر لے تو اس کی زندگی بدل جائے گی یا نوجوان تجھے خودکوشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور روزر دینا کرنے بتاتے ہیں کہ وہ نوجوان چنائے سے کیونکہ چنائے میں ان کا چرچ تھا ان کا ہیڈ آفیس ہے تو وہ کہتے چنائے میں آیا اور اس نے بتایا کہ پازی صاحب میری زندگی اس طرح سے اس نے چرچ کے اندر آ کے گواہی دی اس نے کہا جی میں مرنا چاہتا تھا میں خودکوشی کرنے کے لئے جا رہا تھا لیکن میں حیران ہو کہ خدا مجھ سے تنی محبت کرتا ہے کہ این وقت پر میں نے چینل چینج کیا اور این وقت پر خدا نے آپ کو بتایا اور اسی وقت خدا نے مجھے لائیو میسج دیا اور میں نے توبہ کر لی میں بدل گیا جب یسوع ہماری زندگی میں آ جاتا ہے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا سب کچھ حسان لگتا ہے سب کچھ ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اپنی زندگی کے مسائل میں پھر تنہا نہیں رہتے آپ کے ساتھ ایک سٹرونگ پارٹنر جڑ جاتا ہے ہوتا کیا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب یسوع آجے گا مشکلات ختم ہو جائیں گے ایسے نہیں ہوگا مشکلات اپنی جگہ پر رہیں گے لیکن آپ کو ایک بہترین مددگار مل جائے گی خدا میری اسی مسئلہ نے کہا میں تو جاتا ہوں لیکن تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں جو مجھ سے خبریں لے کر تمہیں دے گا تو پاک روح کی صورت میں خدا میری اسی خدا باپ ہمارے اندر ہیں اور پھر وہ ہمیں گائیڈ کرنا شروع کرتا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمبل کریں خدا کے سامنے اور خدا سے کہنا شروع کریں میں یہ کہتا ہوں اپنی لائف پر ریسرچ کریں کیا کریں دی اپنی لائف پر ریسرچ کریں میری لائف کے تاریخ پہلو کون سے ہیں اور ان میں آپ یسوس سے مدد مانگیں خدا میں یہ چھوڑنا چاہتا ہوں خدا میں یہ چھوڑنا آپ جس چیز چیز کے لیے کہتے جائیں گے خدا اس کو ڈلیٹ کرتا جائے گا جس چیز کو ڈلیٹ کرتے ہیں موبائل میں سے وہ موبائل میں تو نہیں رہتی کمپیوٹر کے اندر اگر کسی چیز کو ڈلیٹ کرتے ہیں تو وہ چلی جاتی ہے بین میں چلی جاتی ہے ریسائیکل بین میں لیکن موبائل میں ایسا نہیں ہے موبائل میں اگر ڈلیٹ کرتے ہیں تو وہ نکل جاتی ہے اگر یسوس مجھ سے اور آپ سے کوئی چیز ڈلیٹ کر دے گا تو دوبارہ نہیں آئی کیا آپ چاہتے ہیں کہ یسوس ہولڈ کرے آپ کوئی ایسی بات آپ میں ہے جو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اور آپ سے نہیں چھوٹ رہے کہنا میں بہت اچھا ہوں میں بہت اچھی ہوں ہم اچھے نہیں ہیں خدا اچھا ہے اور جب وہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ہمیں اچھا بناتا ہے آلیلویے آج ہمیں خدا سے کہنے کی ضرورت ہے اے خدا مجارد زکریہ نبی نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا کہ خدا جیسو نسی گدی کے بچے پر سوار ہو کر آئے گا یہ وہ نبوت بھی پوری ہوئی خدا میسو نسی آپ وہاں پر والے ہاں نے استقبال بھی کیا گیا اور میں یہ کہتا ہوں یہ آپ کا فیوچر کا جو پلان ہے خدا کے لیے اس میں وہ بھی ہے اگر آپ مقاشفہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر بھی بہت سے لوگ خجور کی ڈالیاں لے کر شور مچا رہے ہیں اور خدا کو مبارک کہہ رہے ہیں برے کی تمجید کر رہے ہیں میں نے اور آپ نے فیوچر میں جو پرستش کرنی ہے وہ ایسی ہی ہے کس سست ورشپ نہیں کبھی لوگ اپنے خراتے سے ڈر جاتے ہیں کتنی کہہ رہے نہیں ان میں چلے جاتے ہیں وہاں پر ایسی ورشپ نہیں ہو وہاں پر سب ایکٹیو ہوں گا وہاں پر سب چھوم رہے ہوں گے سب کے پاس ایک قسم کا لباس ہو سب کے اندر ایک جیسے جوش اور ولولہ اور جذبہ ہوگا لکھوں لکھ کروڑوں اور وہ لوگ ہوں گے وہاں پر لیکن تو بھی سب کو ایسے لگے گا کہ سب سے آگے میں ہوں لوگوں میں ہوں گے تب بھی آپ کو ایسے لگے گا کہ میں یسو کے پاس ہوں وہ یسو میرے پاس کڑا ہے وہ کوئی بھران کون جگہ ہے کہاں پر کسی کو ایسے لگے کہ میں پیچھے ہوں آپ اور سب کو ایسے لگے جیسے میں آگیا ہوں حالیلویہ سو کیا آپ ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہتے مجھے اور آپ کو خدا جیسو نسی کی ضرورت ہے یسو نسی یرشلم میں داخل ہوئے ایک بادشاہ کی صورت ہے لوگوں نے اس کو بادشاہ کی صورت میں اس کا استقبال کیا کیونکہ جب بادشاہ فاتحانہ طور پر واپس آتے تھے تو لوگ ڈالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کرتے تھے اب جب خدا مجھے یسو مسی کو یرشلم میں آئے ہوئے دو ہزار پندرہ سال ہو چکے ہیں کیا آج بھی یسو کسی شہر میں اس طرح سے آئے گا نہیں یسو آپ کی اور میری زندگی میں آنا چاہتا ہے کیا آپ اس کا استقبال کریں گے اپنی لائف میں اگر آپ اس کا استقبال کریں گے تو وہ آپ کی زندگی کا بادشاہ بند ہوگا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس بادشاہ کو اپنی زندگی میں آنے دو خدا ان کی پرستش کریں اس کی شکر گزاری کریں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے لئے فکر ماندھا